اعوذ باللہ من شیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف رزاکرین الحمدللہ رب العالمین صلاة والسلام على مشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمه مقدس معدر مقدم نورالغدا سید العرب والسلام على مشرف الانبیاء والسلام على مشرف الانبیاء والمعصومین والمظلومین وشفیع المسلمین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی في القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا تَشَارُونَ إِلَّا عَيَشَارِ اللہ صلوات پڑے محمد وَمَا تَشَارُونَ إِلَّا عَيَشَارِ اس خمسے مجالس کی یہ دوسری مجلس جس کی پہلی مجلس میں نے آپ کے سامنے پہل پیش کی اور آپ کے درمیان ذکرِ اہلِ بیت اور ان کے ذکر کو کرنے کا شرف حاصل ہوا کہ جن کا ذکر اگر نہ ہو تو زبان کے خلق ہونے کا مقصد واضح نہ ہو بڑے آرام سے حالانکہ آج کی یہ دوسری مجلس پڑھ رہا ہوں میں نے آج صبح مجلس پڑھی اور معافی چاہتا ہوں جمعہ کے بعد پڑھی اور کل بھی انشاءاللہ جو ہے مجلس پڑھنی مجھے دوپہر کو کل رات یہاں بڑے آرام سے بڑے سکون سے کسی ایک موضوع پر اگر آپ کو کل کی بات ذہن میں ہو تو میں نے کل کوئی موضوع نہیں لیا تھا لفظوں پہ گفتگو کی تھے جس میں پہلا لفظ تھا اعلان اور دوسرا تھا اشارہ الحمدلہ بالکل آپ کو یاد ہے اور تیسرا تھا راز دیکھیں اعلان بھی سب کے سمجھ میں آتا ہے اشارہ بھی سب کے سمجھ میں آ جاتا ہے راز سب کی سمجھ میں نہیں آتا جن کی سمجھ میں راز آ جائے جن کی سمجھ میں راز آ جائے انہیں تو سلمان کہا جاتا ہے جن کی سمجھ میں راز آ جائے انہیں تو مغداد کہا جاتا ہے جن کی سمجھ میں راز آ جائے انہیں تو ابو ذر کہا جاتا ہے وہ میرے ساتھ رہیے گا آج میں اسی اعلان کو تھوڑا آگے لے کے چلتا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں میری تقریر کو پولٹیکل انگل میں سمجھئے گا چونکہ کسی کو مسئلہ سمجھ میں آئے نہ آئے سیاست ضرور سمجھ میں آتی کیونکہ ہم لوگ جب ایک دوسرے کی چائے پیتے ہیں تو مسئلہ سمجھے نہ سمجھے سیاست ضرور سمجھتے ہیں درود پڑھیں محمد وآلہ بڑے آرام سے کئی یوٹیوب چینل اس وقت مجھے تلکاس کر رہے ہیں میں لائیب ہوں اس لیے میری ان مجموریوں کو سمجھئے گا کہ میں بہت سارے جملے ایسے بولوں گا جس کے بعد اس کی وضاحت نہیں کر پاؤں گا اور آپ کو سمجھنا ہوگا کہ میرے کس جملے کا مقصد کیا ہے اور کس جملے کا مفہوم کیا ہے ویسے بھی جب کوئی آدمی بات کرے اور اس کی بات کو سمجھنا ہو تو پہلے آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کاشی سے نزدیک ہے یا کعبے سے نزدیک ہے وہ جہاں سے نزدیک ہوتا ہے اس کی بات کا وہی مطلب نکالا جاتا ہے درود پڑھیں محمد وآلہ اللہم صلی علیہ وسلم تو میں آج اسی اعلان کو لے کر چل رہا ہوں اب اگر آپ کے ذہن میں کل کی بات موجود ہو اور ابھی وہ دھندلی نہ ہوئی ہو تو بڑی سادگی سے کہوں گا سوال لاکھ کے مجمع میں دنیا کے سب سے بڑے مجمع میں دنیا کے دنیا کے سب سے بڑے مجمع میں اعلان ہوا من کن تو مولا ہو فہازہ علی المولا جس جس کا میں مولا ہوں یہی تو ہے نا جس جس کا میں مولا ہوں کوئی سمجھ میں نہیں آرہی ہے یہ بات بات سوال لاکھ سے ہو رہی ہے تو یہ جس جس کا میں مولا ہوں کا مطلب کیا ہوتا ہے بھئی یہ ایک باپ کے دس بچے ہوں تو کیا وہ باپ کبھی وسیعت کرتا ہے کہ تم میں سے میں جس جس کا باپ ہوں نہیں کرتا نا وسیعت اس لیے کہ باپ کو معلوم ہے کہ ساری اولاد میری ہے بھئی باپ کو معلوم ہے کہ ساری اولاد میری ہے تو پھر نبی یہ کیوں کہہ رہے ہیں تم میں سے جس جس کا مولا ہوں چونکہ نبی جانتے ہیں بھیڑ میں بہت موجود ہے پر میرے بہت کم ہیں یہی سمجھئے گا یاد رکھئے گا یاد رکھئے گا علی کو وہی مانے گا جو مصطفیٰ کو مانتا ہوگا اگر کوئی مصطفیٰ کو نہیں مانے گا تو وہ مرتضیٰ کو کبھی نہیں مانے گا ساتھ رہیے تو یہ اعلان غدیر میں ہو رہا ہے سوالاک کی بھیڑ ہے سوالاک کی بھیڑ اس زمانے میں آج سے چودہ سو سال کے بعد میں کبھی کبھی یہ جملہ پڑھا کرتا ہوں کہ پولٹیکل بھیڑ ہو یا مذہبی بھیڑ ہو صبح سے دوپہر تک روکی جا سکتی ہے وہ بھی کھانے کا انتظام ہو تو شاید شام تک شام کے بعد سے بھیڑ نہیں رکا کرتی پھر یہ تین دن بھیڑ رکی کیسے رہ گئی تو بھئی ایک ہی جواب ہے روکنے والا محمد ہو تو بھیڑ رکتی ہے پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا ہوں روکنے والا کون ہے یہ دیکھئے تین دن تک بھیڑ رکی ہے اور تین دن کے بعد اب لوگ جا رہے ہیں تو کیا لے کے جا رہے ہیں علی کی ولایت کا اعلان کانوں میں ہے یہ ایک اعلان ہے جسے آپ نے صدا محسوس کیا اور کل میں نے ایک سوال قائم کیا تھا آپ سے کہ بھائی یہ اعلان آپ کے لئے تھا کیا آپ سے میں نے پوچھا تھا کہ کیا آپ علی کو مولا اس اعلان کے بعد سے مانتے ہیں کیا تو آپ نے کہا نہیں بھائی ہم تو پہلے سے مانتے ہیں تو پھر ہم دوسرے اعلان کی طرف چلتے ہیں علی ابن عبی طالب کا ایک چھوٹا سا اعلان مگر بہت خاص اعلان میرے ساتھ رہیے گا بہت ہی خاص اعلان اے میرے مولا عزبتوں کا سمندر اے میرے مولا عزتوں کی سب سے بڑی کائنات اے میرے مولا خدا نے تجھے کیا کچھ نہیں دیا آسمان کا شمشا تیل بنایا زمین کا ہمجائیل بنایا لوح کا قصوم بنایا قلم کا منصوب بنایا عرش کا امین بنایا تجھے کس بات پہ فقر ہے ادام الخلیل بنایا شفائی العلیل بنایا سؤال المسائل بنایا نحجت الوسائل بنایا جوہرت السمینہ بنایا باب المدینہ بنایا کلمت الحکمہ بنایا اریاز زبور بنایا حجاب الغفور بنایا صفت الجلیل بنایا ایلیال انجیل بنایا شدید القوا بنایا حامل اللہ بنایا اتنی عزمتیں دی میرے مولا کونسی عزمت ایسی ہے نبا العظیم بنایا صراط المستقیم بنایا وارس الغلوم بنایا حوالی النجوم بنایا عمود الاسلام بنایا مزکر الاسلام بنایا انیس الحوام بنایا فقار الافقر بنایا صدیق الاکبر بنایا شافع المحشر بنایا یہ ساری عزمتیں جوہرت السمینہ بنایا باب المدینہ بنایا کلمت الحکمہ بنایا ساری عزمتیں علی نے مسکرا کے کہا کلمر رشید میرے لیے جو عزمت میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ خدا نے مجھے ابو طالب جیسا باب دیا اور فاطمہ جیسی بی بھی گیا درود پڑھے محمد و آل محمد باوزِ بلند ملدل کے درود پڑھے محمد و آل محمد علیہ السلام یہ یہ خاص اعلان ہے اس خاص اعلان سے پتا چلتا ہے کہ علی کی زندگی میں ابو طالب کا کیا مقام ہے اور علی کی زندگی میں فاطمہ کا کیا مقام ہے اس سے آپ کو انداز لگے گا کہ اس گھر کے اندر جو لوگ ہیں وہ سب امپورٹنٹ ہیں بلکل اسی طرح سنتے چلے جائیے سمجھ میں آتی چلی جائے گی بات آپ یہ دیکھئے جو سوالہ کے مجمع میں اعلان ہونے کے بعد بھی جن لوگوں نے اپنے اپنے جگہوں پر آ کر دعویٰ کر دیا کہ حساب ہمارا عدھیکار ہے ٹھیک ہے نا اب ہندی کے جملے استعمال کروں گا ہمارا عدھیکار ہے تو ایک سوال ہے کہ کیا ماننے والوں کے پاس آنکھیں نہ تھیں کیا انہوں نے دیکھا نہیں تھا کہ کس کا چہرہ دکھایا جا رہا ہے اور کیا ماننے والے کے پاس کان نہیں تھے انہیں سمجھ میں نہیں آیا کس کا نام دیا جا رہا تھا کس کا نام لیا جا رہا تھا کس کا نام پکارا جا رہا تھا نہیں میں ذرا اس پورے انگل کو آپ کو آج کے سیاسی حوالوں سے آپ کے سامنے رکھوں دیکھیں جب کوئی بڑا لیڈر آتا ہے تو ٹی وی چینل پر بحث ہوتی ہے چار پانچ لوگ بیٹھ جاتے ہیں ان کے گھر پر ایک کیمرہ ہوتا ہے وہ نکلتے ہیں پتہ چلتا ہے وہ کیسے آ رہے ہیں کیسے چل رہے ہیں کیسے آگے بڑھ رہے ہیں تو اب میں آپ کو لے کر چلنا چاہتا ہوں دنیا کے اس سب سے بڑی بھیڑ کے پاس کہ اگر گوگل کا کیمرہ اس زمانے میں ہوتا اور آپ کو دکھایا جا رہا ہوتا تو یقین جانئے بہت چند چہرے تھے جو کھل رہے تھے میں سمجھا کرو بات سمجھا کرو بات کو میں دوستے بہت چند چہرے تھے جو کھل رہے تھے اور میجوریٹی چہرے تھے جو جل رہے تھے جو دبے ہوئے تھے جو پریشان تھے جن کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا جن کو محسوس نہیں ہو پا رہا تھا کہ کریں تو کیا کریں اور کیا طریقہ ہے رسول کا آپ دیکھا اللہ کی قسم صرف صرف علی کا نام بھی لے لیتے یا صرف علی کو دکھا بھی لیتے مگر رسول نے طریقہ یہ رکھا علی کا نام بھی لیا اور علی کو دکھایا بھی آپ نے بچپن میں دیکھا ہوگا بچوں کو جب اے فور ایپل پڑھایا جاتا ہے تو اے بھی نکھایا جاتا ہے اور ایپل بھی نکھایا جاتا ہے تاکہ تصویر دیکھ لیں دھوکہ نہ کھائیں میں نے مجلس پڑھ دیا آپ کے سامنے تاکہ تصویر دیکھ لیں دھوکہ نہ کھائیں رسول نے اعلان کے ساتھ چہرہ اس لیے دکھایا کہ ادھر ادھر سے جہاں جہاں سے پیسے آتے ہیں تو یہ بکنے والے روایت لکھنے والے کہیں نام کسی اور کا چہرہ کسی اور کا نہ دکھا دے درود پڑھے محمد والے محمد اس لیے نام بھی علی کا چہرہ بھی علی کا اور پھر علی کے پاس آئیے تو علی عظمت بیان کر رہے ہیں کس کی اپنے بابا کی اور فاطمہ کی اب ذرا ایک اور اعلان کی طرف چلتے ہیں یہ اعلان آپ کے پانچویں معصوم کر رہے ہیں اور پھر میں آگے موضوع کی طرف آپ کو لے کے چلوں گا ذکر کر رہے ہیں کسی نے راستے کی صعوبتیں مسئیبتیں تکلیف اور بات کرتے کرتے کربلا کا تذکرہ کیا اور پھر دربار کا ذکر کیا اور یہ سوال کیا کہ مولا کیسے حالات تھے اب آپ کے مولا جو فرما رہے ہیں اسے سنیے گا گھر سے اور محسوس کیجئے گا کہ کیا حالت ہوگا اور اس وقت مولا کس طرح بات کر رہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ شام کا دربار ہے میرا بابا میرے گھر کے سارے لوگ موجود ہیں گفتگو ہو رہی ہے یزید اپنے مشاوروں سے پوچھ رہا ہے کہ بھئی کیا کرنا چاہیے چل لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ قتل کر دینا چاہیے ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ میرا مولا کہتا ہے کہ میں اس وقت گویا ہوا اور میں نے کہا کہ تیرے درباری فیرون کے درباریوں سے بتر ہیں پتہ نہیں میں آپ کو تحفہ دے کے جا رہا ہوں تیرے درباری فیرون کے درباریوں سے بتر ہیں یزید کہتا ہے کیوں کہا اس لیے کہ جب فیرون نے موسیٰ کے سلسلے سے اپنے درباریوں سے پوچھا تھا کہ ان کا کیا کیا جائے تو اس میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کہا تھا کہ قتل کر دیا جائے یزید کہتا ہے کیوں امام نے فرمایا اس لیے کہ ان سارے درباریوں میں کوئی ایسا نہیں تھا جو حلال زادہ نہ ہو میں نے بہت بڑا جو علاقہ آپ کے ساتھ میں نے پوری مجلس پڑھ دیا آپ کے ساتھ اور تم معصوم نے کہا کہ کسی معصوم کے قتل کرنے کے منصوبہ میں شامل ہی وہ ہو سکتا ہے جو حلال زادہ نہ ہو درود پڑھے محمد وار میں اسی لیے آپ کو نزدیک لے کے جانا چاہتا ہوں جب آپ اعلان سمجھیں گے تو پھر ایک اور اعلان سناتا ہوں یہ اعلان خدا کر رہا ہے اور خدا اپنے رسول کے خلق کرنے کا اعلان کر رہا ہے کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ اس نے خلق کیا یہ کس کی زبان سے گفتگو ہو رہی ہے رسول کے زبان سے گفتگو ہو رہی ہے کیا کہ خدا نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہمارے نور کو خلق کیا اب یہی سے موضوع آگے کی طرف بڑھے گا سوال بنتا چلا جائے گا اور آپ کو خود بخود جواب بھی ملتا چلا جائے گا خلق کس نے کیا حضور اللہ نے کس کو خلق کیا رسول کو اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو خلق کیا جاتا ہے تو یہ بھی سوال بنتا ہے کس چیز سے خلق کیا کس چیز سے بھائی ہم اور آپ تو مٹی سے بنے ہوئے ہیں بھائی بہت بڑا سوال ہے ہم اور آپ مٹی سے بنے ہوئے ہیں تو جب رسول کو خلق کیا تو کس چیز سے خلق کیا اس نے اپنے نور سے خلق کیا بہت بہت سادہ سا جملہ ہے بہت سادہ سا اور بہت دور دکھ تک جا رہا ہے لائیو مجھے دیکھا جا رہا ہے ذرا سا غور کریں گے جو لوگ دور سے مجھے سن رہے ہیں کیا کہا اپنے نور سے اب مجھے آپ انصاف سے بتائیے سنار کے یہاں سونے کی بسکٹ لے کے جائیے گا اور اسے کہیے کہ زیور بنائے جب وہ زیور بنا دے تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ بتائیے زیور کا رنگ بسکٹ جیسا ہوگا کہ نہیں ہوگا ہوگا نا اگر زیور بنے گا تو زیور کا رنگ بسکٹ جیسا ہوگا چاندی کی ایٹ دی آپ نے زیور بنوایا رنگ کیسا ہوگا چاندی کی ایٹ جیسا ہوگا تو جو چیز بنتی ہے جس چیز سے بنے اس کا رنگ اس جیسا ہوتا ہے بہت بڑا جملہ بولنے جا رہا ہوں جو چیز بنے اگر میری آواز بہار تک جا رہی ہے اگر برادران دے اللہ سنت مجھے سن رہے ہیں میں یہ سوچ نہیں بلکہ عقیدے کے ساتھ بیان کر رہا ہوں اگر عقیدت سے سن لوگے تو سمجھ جاؤگے حسد کی تو بات ہی نہیں کی جا سکتی دوستو اگر عقیدت سے سنوگے سمجھ جاؤگے کس چیز سے بنایا اپنے نور سے دنیا میں تم لے کر جاؤ سونا بنواؤ زیبر میں تم سے سوال کرتا ہوں اس کا رنگ کیسا ہوگا آپ کہیں گے مولانا جس چیز سے جو چیز بنائی جاتی ہے اس کا رنگ اس جیسا ہوتا ہے تو میرے بھائی جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے محمد کو اپنے نور سے بنایا بھائی جب خدا خود کہہ رہا ہے میں نے اپنے نور سے بنایا تو تمہارے جیسا کیسے ہو گیا درود پڑے محمد والے محمد سیدھا سا سوال ہے سمپل سا سوال ہے یاد رکھیے گا ذہن میں رکھیے گا کہ جب اللہ نے اپنے نور سے بنایا اچھا ایک جملہ کہوں یاد رکھیے گا ساری دنیا کو کن سے بنایا پوری توجہ ساری دنیا کو کن سے بنایا محمد کو کن سے نہیں بنایا اسے ایسے سمجھئے ہو جا ہو گئی اللہ نے حکم دیا ہو جا ہو گئی یہ سورج یہ چاند یہ زمین یہ آسمان یہ ستارے یہ سب کچ کن سے محمد کن سے نہیں ہے خلق کیا خود بنایا خلق کیا خود بنایا پتہ نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں سمجھا پا رہا آپ اسے ایسے سمجھئے درود پڑے محمد خود بنایا آپ اسے ایسے سمجھئے ایک بڑے آدمی کے گھر آپ مہمان ہوئے وہ آئے انہوں نے کار سے آپ کو ریسیف کیا اور انہوں نے اپنے نوکر کو بلایا اور کہا بھئی مولانا کے ناشتے کا خیال رکھنا کھانے کا خیال رکھنا دوپہر کا شام کا جو آرڈر دینا تھا دے دیا اور اچانک میں ایک دوسرا مہمانہ ہے جس کے لیے وہ خود آئے اب چائے بھی وہی پلا رہے ہیں ناشتہ بھی وہی کرا رہے ہیں کھانا بھی وہی کرا رہے ہیں پہ دونوں مہمانوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے ہے نا دونوں مہمانوں میں فرق سمجھ میں آرہا ہے بات سمجھ میں آرہی ہے تو اب ذہن میں رکھئے خدا نے کسی سے نہیں خود اچھا کمال کی بات یہ ہے وہ چاہتا تو کسی دوسرے مادے سے کوئی دوسرا مادہ بناتا اور اس سے کہہ دیتا کہ میں نے بنایا بہت سارے نور ہیں نور کی بہت ساری کیٹیگری ہے کسی نور سے خلق کر دیتا مگر اس نے اپنے نور سے خلق کیا تاکہ جب جب تم رسول کی عظمت کا قصیدہ پڑھنا شروع کرو تو ابتدہ یہاں سے کرو کہ خدا نے اپنے نور سے بنایا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اپنے نور کو مجھے میری تخریر کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے یہ اللہ کے نور کو سمجھنا ہے تو کچھ ایسے سمجھو میں تم سے کہوں گا ہاتھوں کا اٹھا آپ ہاتھ اٹھائیں گے ہاتھ وہاں تک جائے گا جہاں تک ہاتھ ہیں مگر میں کہوں گا ذرا آنکھیں کھولو تو آپ جب آنکھیں کھولیں گی تو نگاہیں وہاں تک جائیں گی جہاں تک دکھتا ہے میں کہہ رہا ہوں بھئی آپ ہی کے جسم میں دو چیز ہے ہاتھ وہی تک گیا جہاں تک ہاتھ ہے آنکھیں کیوں اتنی دور تک یہ نگاہیں کیوں اتنی دور تک گئیں آپ کا مولانا آپ نے غور نہیں کیا یہ ہاتھ خاک ہے اور ان آنکھوں میں نور ہے یہ ہاتھ خاک ہے ان آنکھوں میں نور ہے خاک وہی تک جا سکتا ہے جہاں تک اس کی حد ہے جہاں تک طاقت ہے جہاں تک بسات ہے مگر نور وہاں تک جائے گا جہاں تک نظرہ ہے وہاں تک جائے گا جہاں تک کچھ ہے تو ذرا سوچو تو سہی جب تمہارے آنکھوں کا نور تمہارے خاک سے اتنا آگے ہے پتہ نہیں میں سمدھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا ذرا سوچو تو سہی جب تمہاری آنکھوں کا نور تمہارے خاک سے اتنا آگے ہے تو جو خدا کا نور ہوگا وہ تمہاری خاک سے کتنا آگے ہوگا دروت پہے محمد یقین جانئے اگر اعلان نہ ہو تو اسلام سمجھ میں نہ آئے یہ اعلان بتاتا ہے کہ اسلام میں کونسی چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور پھر یہ اشارہ بتاتا ہے کہ ایمان کتنا امپورٹنٹ ہے اور پھر یہ راز بتاتا ہے کہ ارفان کتنا امپورٹنٹ ہے یہ جو راز والے لوگ ہیں یہ ارفان والے لوگ ہیں یہ جو اشارے والے لوگ ہیں یہ ایمان والے لوگ ہیں اور یہ جو اعلان والے لوگ ہیں یہ بس مسلمان ہیں انہیں ہی کہا گیا ہے کہ یہ کہو کہ مسلمان ہوئے یہ مت کہو کہ صاحب ایمان ہوگئے درود پڑے محمد وال اب بہت اہم کڑی کی طرف آپ کو لے کے آگیا ہوں ذرا آگے بڑھئے یہ جو رسول ہے اس نبی نے اس رسول نے اپنی پوری زندگی میں یہی سمجھانے کی کوشش کی پوری امت کو کہ میں کیا ہوں یا میرے اہلِ بیعت کیا ہیں مگر کچھ تھے جنہوں نے تیہ کر لیا تھا نہیں مانیں گے نہیں سمجھیں گے اب میں سارے مسلمانوں سے جو میں مجھے دیکھ رہا ایک چھوٹی سی گزارش ایک بات بتائیے آپ نے لیڈر کو تو دیکھا ہوگا بڑے لیڈر کو پارٹیوں میں جنرلی ان کی فیملی کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں بڑی بھیڑ ہوتی ہے ایک ریلی میں ایک لیڈر آئے اور ریلی ختم ہو گئی سوال آگ کی بھیڑتی چلی گئی اب لیڈر اپنے گھر آ رہے ہیں ٹھیک ہے گھر آ گئے دس بارہ لوگ ساتھ تھے گھر میں داخل ہو گئے جہاں مہمان بیٹھتے ہیں وہاں یہ دس بارہ لوگ بیٹھ گئے آدھے گھنٹے بیٹھنے کے بعد لیڈر خداحافظی کر کے اب اپنے کمرے میں آ گئے جملہ میں کہی کا بولوں گا سمجھیں گے آپ کہی کی بات اب لیڈر جب اپنے کمرے میں آ گئے تو اپنے بستر پر چادر اوڑ کے سو گئے اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں وہ جو سوال آپ کی بھیڑتی چادر میں آ سکتی ہے کیا یہ جو دس بارہ لوگ ساتھ میں گاڑی میں بیٹھ گیا ہے یہ چادر میں آ سکتے ہیں کیا تو آپ کہیں گے مولانا جس کی جہاں حد ہوتی ہے وہاں وہ رک جاتا ہے جس کی ریلی میں آنے کی حد تھی وہ وہاں رک گیا جس کی گھر میں آنے کی حد تھی وہ وہاں رک گیا چادر میں تو وہی آ سکتا ہے جسے خود چادر والا بلائے جسے خود چادر والا بلائے جسے خود چادر والا بلائے کل پرسو نرسو مجھے سنو گے میں بنیاد بتا رہا ہوں جسے کچھ چادر والا بلائے بھئی ہم بھی تو مسلمانوں سے یہی بات کر رہے ہیں کہ تم زیادہ کتابیں نہ پڑھو نارمل سی باتیں دیکھ لو رسول نے چادر کے اندر چار تن کو بلایا ہے جو اندر ہیں انہیں باہر مت جانے دو جو باہر ہیں انہیں اندر مت جانے دو درود بھئے محمد وار بنیادی گفتگو ہے اگر بنیادی چیز آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو اشارے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی راز سمجھ میں آنے لگے گا اور راز کی بات سمجھنا ہے تو میں آپ کو جنابِ قلبِ رشید کا وہ واقعہ جنابِ رشیدِ حجری کا وہ واقعہ یاد دلانا چاہتا ہوں جن کے نام پر میرے باپ نے میرا نام قلبِ رشید رکھا ہماری یقیدت ہمارے نام سے ہی چلگتی ہے کیونکہ ہمارے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ جو ان کے دروازے پر آ جائے اور سگے درِ حیلِ بیعت بن جائے اس سے بڑا کوئی ہوئی نہیں سکتا کیونکہ یہاں نیتیں دیکھی جاتی ہیں یہاں پہ پیسے نہیں دیکھے جاتے یہاں مجلسیں اس لیے بڑی نہیں ہیں کہ ان میں بریانی باتی جائے گی مجلسیں اس لیے بڑی ہیں کہ وہ حسین کے نام سے منصوب ہیں کس کے نام سے منصوب ہیں حسین کے نام سے منصوب ہیں اب ذرا سمجھئے گا یہ جو راز والی لوگ ہیں یہ کیسے ہیں ربط مسائب اور چند باتوں کے پہلے بس یہ آخری جملہ رشید کے ہاتھ پاؤں اور زبان کاٹے جا چکے ہیں جنگل میں الٹا لٹکایا جا چکا ہے کیفیت یہ ہے کہ ایک عورت ہے جو لکڑی کاٹ کے اپنے سر پہ لے کے آ رہی ہے رشید نے اس عورت کو روک کے کہا گٹھری کھول اور کپڑے کو میرے سر کے نیچے ڈال دربار جا رہی ہے اس نے کہا ہاں میں دربار جا رہی ہوں تجھے وہاں وہ نہیں ملے گا جو میں دے دوں گا کپڑا کھولا سر کے نیچے ڈالا رشید کی کٹھی ہوئی زبان سے جو خون کے قطرے گرے اسے آنکھوں سے دیکھا وہ ہیرے جواہرات میں تبدیل ہو گئے کہا اسے اٹھا اسے اٹھا اپنے گھر لے جا تیری نسل ختم ہو جائے گی میرا دیا ہوا ختم نہیں ہوگا وہ کہتی ہے یہ اتنی انعیتیں جو کر رہے ہیں مجھ سے خدمت کیا چاہیے کہا بیٹھ جا مجھے اپنے مولا کا قصیدہ پڑھنا ہے یہ راز والے لوگ ہیں بیٹھ جا مجھے اپنے مولا کا قصیدہ پڑھنا ہے وہ پلٹ کے کہتی ہے میں سمجھی نہیں کہا ہم علی والوں کا ہم علی والوں کا معاملہ یہ ہے ہم علی والوں کا معاملہ یہ ہے کہ صبح سے شام تک اگر مولا کی فضیلت نہ پڑھ لیں تو چین نہیں آتا یہ ہیں راز والے لوگ یہ وہ لوگ ہیں جو اہل بیعت کے سچے چاہنے والے ہیں اور جو اہل بیعت کا سچا چاہنے والا ہوتا ہے وہ یقیناً زمین پر ہو کے بھی آسمان میں ستاروں کی طرح چمکتا ہے اللہ کی قسم یقین جانئے گا اور اتمنان رکھیے گا اس بات پہ کہ دنیا میں اہل بیعت کے دروازے سے بڑھا کوئی دروازہ نہیں ہے اور انہیں جب مانو تو مختار سمجھ کے مانو ماذا اللہ مجبور سمجھ کے نہ مانو آپ کی کسی دعا کو پورا کرنے کے لیے انہیں اس سے لینے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے اتنا دیا ہے خلوص سے مانگو گے تو سب ملے گا بس خلوص ہونا چاہیے آپ سے اہل بیعت نے سوائے خلوص کے کچھ نہیں مانگا یہ جو تعلیم اہل بیعت ہے اگر سچمچ عام کر دی جائے اور سچمچ لوگوں کو دیکھیں آپ جانتے ہیں میں بہت سارے سٹیجز پہ جاتا ہوں میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں سوشل جسٹس کی جو باتیں آپ کو اہل بیعت کے کردار میں مل جائیں گی کہیں نہیں ملے گی آپ کو انسانی انسانی جذبات کی عزت جو اہل بیعت کے دروازے پہ مل جائے گی کہیں نہیں ملے گی آپ کو انسان کی قدر و قیمت جو اہل بیعت کے دروازے پہ مل جائے گی کہیں نہیں ملے گی میں آپ سے سوال کرتا ہوں ہماری قوم کی ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم پرسکرائب نیکی کو نیکی سمجھتے ہیں مگر میں اس سے آگے کی بات کر رہا ہوں ہم میں سے کون ہے جو ڈسٹک ہسپٹل میں دو کلو سیب لے کے ہر ہفتے جاتا ہے اجنبی مریض کو وہ سیب کھلانے کے لیے ہم میں سے کون ہے میں خود کو بھی انکلوٹ کر رہا ہوں کہیں آپ یہ سمجھیں کہ مولانا یہ کیا پڑھ رہے ہیں میں خود کو بھی انکلوٹ کر رہا ہوں ہم میں سے کون ہے جو شہر کے صدر بازار کے کسی ڈسٹک ہسپٹل کے کسی مریض کو دیکھنے گیا ہو اجنبی بن کے اور دو کلو سیب اس کے سرحانے چھوڑ کے آیا ہو اور جب وہ پلٹ کے پوچھے کہ بھائی تو کون ہے تو اس کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہے میں علی کا ماننے والا ہوں کون ہے ہم نے سے آپ بتاؤ نہیں ہے نا ہمارے ہاں یہ سوشل ختم ہو چکا ہے بہت اچھے اچھے اسکول ہیں ہمارے نہیں ہیں بہت اچھے اچھے کالج ہیں ہمارے نہیں ہیں بہت اچھے یونیورسٹیاں ہیں ہماری نہیں ہیں اچھا ہو نہیں کس کی چاہیے تھی آپ مجھے بتاؤ نا انصاف سے بھائی بھائی آپ آپ ساری کتابوں کو پڑھ لو انیس ہزار کتنے انیس ہزار سٹوڈینٹ چار ہزار سے جو ڈیولپ ہو کے ہوئے انیس ہزار میرے مولا نے اس زمانے میں اس زمانے میں جس زمانے کو میں علمی زمانہ نہیں کہتا اس زمانے میں جو زمانہ علم کرنا ہو علم کے دریاں بہائے ہیں تو یونیورسٹی تو آپ کی ہونی چاہیے تھی ہے کولیس تو آپ کا ہونا چاہیے تھا کہاں کہاں لکھا ہے کہاں لکھا ہے کس کتاب میں لکھا ہے کہ حلال نہ کماؤ کس کتاب میں لکھا ہے پھر ایسا کیوں ہے کہ کمائی کی سوجبوج غیر مسلمین کو زیادہ ہے آپ سے زیادہ ہے کیوں اس لیے کہ کہیں نہ کہیں آپ سیرت کو چھوڑ رہے ہیں کہیں نہ کہیں آپ راستے سے اتر رہے ہیں کہیں نہ کہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ بس آپ نے نام لے لیا اور آپ نے نعرہ لگا لیا سب ہو گیا میرے بھائی شیعہ وہ ہوتا ہے جسے بتانا ہی نہ پڑے میں شیعہ ہوں جسے دیکھ کے بازار بھی بولے شیعہ ہے دربار بھی بولے شیعہ ہے اور رہی عقیدت کی بات تو جملہ سن لو ہر شیعہ میں ایک مختار ہوتا ہے میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے اگر سمجھ میں آئے تو سمجھ لینا ہر شیعہ میں ایک مختار ہوتا ہے بس ابن زیاد کے سامنے آنے کی دیر ہوتی ہے میں نے پڑ دیا تمہارے سامنے بس ابن زیاد کے سامنے آنے کی دیر ہوتی ہے ادھر ابن زیاد سامنے آتا ہے ادھر مختار آپ کے باہر آ جاتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے نا آپ کے معصومین کی تعلیم کیا ہے آپ کو پتا ہے آپ کے معصومین نے کیا سکھایا ہے ایک جملہ سن لیجئے علم الدین بیٹھے ہیں یہاں تو ان سے پوچھ لیجئے گا آپ کے یہاں آپ کے یہاں عمل کی کسرت کا تذکرہ نہیں ہے عمل کی پیورنٹی کا تذکرہ ہے کہے کا لیبلوکم ایوکم احسن عملہ ہے اکثر عملہ نہیں ہے اکثر نہیں احسن عملہ کلاس بیسٹ کلاس اب آپ اس کو تھوڑا سا میں اس کی سرجری کروں آپریشن کروں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ ایک لفظ میں کیا کچھ ہوتا ہے چونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سمجھتے ہیں اور بہت نہیں سمجھ پاتے ہیں دیکھیں آپ کے یہاں بتایا گیا ہے کہ آپ جو کچھ ہو وہ بہت اچھے ہو کے رہو بہت اچھے ہو مثلا یہ نہیں کہا گیا ہے کہ قوم میں سب کو ڈاکٹر بنا دو یہ نہیں کہا گیا ہے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ قوم میں سب کو انجینئر بنا دو یہ نہیں کہا گیا ہے کہ قوم میں سب کو چارٹڈ اکاؤنٹنٹ بنا دو نہیں یہ کہا گیا ہے کہ جتنے ڈاکٹر بنے وہ اچھے ڈاکٹر بنے اچھے بنے تاکہ سارا شہر ان سے عشق کرے جتنے انجینئر بنے یہ نہیں ہے کہ سارے شہر کو انجینئر بنا دو سارے قوم کو انجینئر بنا دو نہیں جتنے بنے اچھے بنے یہ نہیں کہا گیا کہ سارے مجلس پڑھنے والے بنا دو سارے خطیب بنا دو زاکر بنا دو ممبر بیٹھنے والے بنا دو سارے امامے والے ہو جائیں جتنے ہوں اچھے ہوں وہ اپنے علم کے ساتھ انصاف کرتے ہوں اپنی خطابت کے ساتھ انصاف کرتے ہوں اپنے زبان کے ساتھ وہ ایک دھنٹا جو ان کو دیا جاتا ہے اس کے ساتھ انصاف کرتے ہوں اچھا اس کے بدلے میں کیا ملتا ہے اس کے بدلے میں کیا ملتا ہے دیکھئے انجینئر اگر اچھا ہوگا تو بریج بھی بنے گا مگر گرے گا نہیں ڈاکٹر اگر اچھا ہوگا تو سرجری ہوگا مگر مریض مرے گا نہیں سمجھئے گا بہت سادگی کے ساتھ میں نے یہ موضوع مکمل کر دیا آپ کے سامنے عالم اگر اچھا ہوگا تو گفتگو کرے گا اور خوبصورتی کے ساتھ کرے گا خطیب اگر اچھا ہوگا تو ذکر کرے گا اور خوبصورتی کے ساتھ ذکر کرے گا وقیل اگر اچھا ہوگا تو کم گفتگو میں کیس جتوا کے دے گا اور جیل نہیں جانے دے گا اچھے کے ساتھ رہو چاہے انجینئر بنو اچھے انجینئر بنو ڈاکٹر بنو اچھے ڈاکٹر بنو آئی پی ایس آفیسر بنو اچھے بنو چونکہ اچھے نہیں بنوگے اور صرف انجینئر بن گئے تو پھر کیا ہوگا پھر پھول تو بناوگے مگر گز جائے گا روڑ تو بناوگے مگر خراب ہو جائے گی سرجری تو کروگے مگر مریض جینے کے بجائے مر جائے گا اور ایسے ہی خدا نہ کرے اگر امامہ بان لیا تو پھر قوم ہدایت کے بدلے گمراہ ہو جائے گا اور یہ یاد رکھئے گا ربط مسائب کے پہلے میں یہ جملہ پڑھنے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں بڑی ذمہ داری ہوتی ہے میرے سامنے یہ اتنا بڑا مجموع بیٹھا ہے مجھ سے میرے وقت کا امام ایک گھنٹے کا حساب نہیں مانگے گا آپ کی جتنی تعداد ہے اور جتنے لوگ مجھے پوری دنیا میں سن رہے ہیں ان سب کے ایک ایک گھنٹے کو ملا کے حساب مانگے گا کہ کل بے رشید میرے اتنے چاہنے والے تمہارے پاس آئے تھے تم نے انہیں کیا دیا تو اب ایک تحفہ چھوٹا سا آپ کو دے رہا ہوں اور انشاءاللہ کل گفتگو کو کنٹینیو کروں گا چھوٹا سا تحفہ اور یہ ہے کہ اپنے لیے تو سب جیتے ہیں کمال یہ ہے کہ دوسروں کے لیے جیا جائے ٹھیک ہے اور آپ سنیے آپ کے بہت بڑے علم کا جملہ رب کے مسائب کے پہلے پڑھ رہا ہوں کوئی علم دین کہتے ہیں میں نے مانا کہ حج کا بہت سواب ہے میں نے مانا کہ تواف کا بہت سواب ہے میں نے مانا کہ نماز اور روزے کا بہت سواب ہے میں نے مانا کہ دین کی ایک ایک عمل کا بہت سواب ہے میں نے مانا کہ تلاوت کلام الہی کا بہت سواب ہے میں نے مانا کہ سردی کی نماز کا اور گرمی کی روزے کا بہت سواب ہے مگر وہ فرما دے ہیں کہ اگر تُو سچے خدا کو پہچانتا ہے تو تجھے میں آج سچا دین بتانا چاہتا ہوں ان سارے سوابوں کو ایک طرف رکھ تجھے میں ایک نئی نیکی کا سواب بتاتا ہوں اور وہ نیکی ہے جب کوئی نا امید ہو کہ زمین پہ گر جائے تو اس کا ہاتھ بڑھ کے تھام اور کہ میں کھڑا ہوں تجھے گرنے نہیں دوں گا آ تو اٹھ جا نا امیدی کو امید میں بدل کے گرتے ہوئے کو اٹھانے کا ثواب اتنا زیادہ ہے یا بندہ فیل کر سکتا ہے یا خدا عطا کر سکتا ہے درود پڑھے محمد والم یقین جانی آپ بڑے اتمنان سے میں نے آپ کو اس لیے یہ بات سمجھائی ہے کہ میرے لیے بہت آسان تھا کہ میں دس منٹ اور تقریر کرتا اور آپ سارے نارے لگاتے مگر ان پانچ دنوں کے اندر بڑی زمداریاں وہ بڑی چیزیں اور بڑی باتیں جو آپ تک آنی ضروری ہیں اور اس ٹیلی ویشن کے حوالے سے قوم تک جانی ضروری ہے ان میں سب سے بڑی بات ہے ہاتھ تھام نہ سیکھو ہم نے پاؤں تھام نہ سیکھ لیا ہے ہاتھ تھام نہ چھوڑ دیا ہے ہمیں ہاتھ تھام نہ پڑے گا ہم جب ہاتھ تھامیں گے اور ہاتھ کھیچیں گے تو یقین جانیے قوم میں کوئی بے روزگار نہیں رہے گا یقین جانیے قوم میں کوئی مقروض نہیں رہے گا یقین جانیے قوم میں کوئی پریشانے حال نہیں رہے گا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اتنے بڑے شہر میں اتنی بڑی تعداد ہے ہماری اتنا بڑا علاقہ ہے ہمارا الحمدللہ اتنا پیسہ ہے ہمارے پاس کوئی قوم غریب فقیر نہیں ہے اپنا خرچ اٹھا سکتی ہے ماشاءاللہ سے ہمارے یہاں صدقہ نکالا جاتا ہے ماشاءاللہ سے ہمارے یہاں امام زمانہ کا پیسہ نکلتا ہے ماشاءاللہ سے ہمارے یہاں خمس نکلتا ہے ماشاءاللہ ہمارے یہاں بہت سے رکوم نکالنے والے نکالتے ہیں مگر ہم ویل اورگنائز نہیں ہیں کہ ہم کسی ایک پروجیکٹ کو لے کے بیٹھیں میں نے لفنوں میں ایک جملہ کہا تھا رفت بسائب کے پہلے یہاں کہنا چاہوں گا ہم آج تک اتحاس بیان کرتے ہیں سات سو سال پہلے ہم یہ تھے چار سو سال پہلے ہم یہ تھے دو سو سال پہلے ہم یہ تھے سو سال پہلے ہمارے پردادہ کے اببہ نے یہ کمال کیا تھا بھائی شیعہ اتحاس میں ہوتا تو ہے مگر اتحاس بناتا بھی ہے تو آپ کو اتحاس بنانے کے لیے ساتھ ملنا پڑے تھا اس ملک اس زمین اس شہر میں صرف اتحاس بن کے نہیں رہنا بلکہ اتحاس بنانا ہے چونکہ جو مولا کا چاہنے والا ہے اس سے اچھا نہ ملک کا کوئی چاہنے والا ہو سکتا ہے نہ مولا کا کوئی چاہنے والا ہو سکتا ہے اور نہ اس سے زیادہ کوئی سچی انسانیت پھیلانے والا ہو سکتا ہے کیونکہ جو درس اہلِ بیت کی باردہ سے آپ کو ملتا ہے وہ آپ کو کہیں سے نہیں مل سکتا میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں آپ چلے جائیے صبح ٹیلی ویزن کھول کے سارے دھرم گروہوں کو سن لیجئے لیکن جو دعا آپ کو آپ کے یہاں مل جائے گی وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی آپ کے یہاں یہ یقین پیدا کر آیا جاتا ہے کہ تو مانگ کوئی دینے والا ہے یہ اہلِ بیت کا حصول ہے آپ مانگیے دینے والا ہے کربلا میں جب سب کچھ ختم ہو رہا تھا جب سب کچھ جا رہا تھا تو کیا دعا کے جملے حسین کی زبان سے الگ ہوئے نہیں ہوئے نا دعا کے جملے الگ نہیں ہوئے جیسے جیسے قربانیاں بڑھتی چلی گئی حسین اور خدا کا رشتہ سامنے آتا چلا گیا جیسے جیسے قربانیاں بڑھیں حسین اور خدا کا رشتہ حسین اور خدا کا رشتہ انشاءاللہ آگے کے مجلسوں میں بیان کروں گا آپ کے سامنے کیا رشتہ تھا حسین اور خدا کا مگر وہ سامنے آتا ہے دنیا میں حسین جیسا بھروسہ کرنے والا اور دنیا میں حسین جیسا خدا کو پیار کرنے والا آپ کو مل ہی نہیں سکتا سارے دنیا کے رہوروں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے اور حسین کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے اس اس علی اکبر کو اجازت دینا اسی عمل میں سے ایک عمل ہے اس علی اکبر کو کون سے علی اکبر کو مدینے کی گلیوں میں مدینے کی گلیوں میں ایک بار باپ نے بیٹے سے کہا میرے لال کچھ مانگ لے اور بیٹا کہتا ہے بابا جو بھی خواہش ہوتی ہے خوبی پورا کر دے دی بابا جو بھی خواہش ہوتی ہے خوبی پورا کر دیتی ہے میرے لال میری خواہش ہے کچھ مانگ لے بابا انگور کی خواہش ہے اپنے ایک ہاتھ کے چلو میں علی اکبر کا چہرہ لیا دوسرا ہاتھ آسمان کی طرف پلند کیا جندس سے انگور مگائے علی اکبر کی خدمت میں علی اکبر نے انگور کھا لیا یہی علی اکبر ہے یہی حسین ہے مگر اب مدینہ نہیں گربلا ہے اور علی اکبر کہتے ہیں بابا پیاس مارے ناکھ کیسے تھے جناب علی اکبر کیسے تھے جناب علی اکبر یہ بھی تو میں آپ کو بتا دوں دیکھیں میں بڑے آرام سے پڑھوں گا آج کی اس مجلس میں میں چاہتا ہوں کہ میں آپ جناب علی اکبر کے بارے میں کچھ باتیں خاص سمجھاؤ عرب میں سب سے زیادہ سخاوت جناب عبداللہ کی مشہور تھی مدینہ میں آنے والا نیا فقیر شام کو جب مدینہ میں داخل ہوتا تو بینہ کسی سے پوچھے اس دروازے پہ جاتا جہاں سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا یہ کس کا دروازہ تھا عبداللہ کا دروازہ تھا اور جب عبداللہ کا دروازہ بند ہو جائے تو مدینے والے کہتے تھے ابھی بھی مدینے میں کوئی ہے جس کے دروازے سے کوئی بھوکا نہیں لوٹایا جاتا اور یہ کس کا دروازہ تھا یہ حسین کے علی اکبر کا دروازہ تھا علی اکبر اپنے جد کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے مدینے میں آئے ہوئے آخری مسافر کو جب تک کھلا نہیں لیتے خود کھانا نہیں کھاتے یہ علی اکبر کی حالت تھی میں اس علی اکبر کی بات کر رہا ہوں جو 18 برس کی سن میں عمر میں جب اپنے چچا کے ساتھ چلتے تو کاندھے سے کاندھے مل جاتے تھی آپ کو پتہ ہے جب جناب لیلہ کی گود میں جناب علی اکبر آئے ہیں اور جب مدینے کی عورتوں نے کہا ہے کہ ہمارے گھر نہیں آتی تو پتہ ہے جناب لیلہ کیا کہتی تھی ہم آپ کو پتہ ہے جناب علی اکبر کتنے شبی تھے رسول کے کتنی شباہ تھی مدینے کی بزرگ عورتیں جو نئی شادیہ ہوتی تھی تو اپنے بہو سے کہتی تھی چھت پہ جب جناب علی اکبر گزرتے تھے کہ جس نے جس نے ہمارے رسول کا چہرہ نہیں دیکھا زیارت نہیں دیکھی کو حسین کے علی اکبر کو دیکھ زیارت نہیں کی وہ حسین کے علی اکبر کو دیکھ یہ ہے علی اکبر اب آپ مجھے انصاف سے بتائیے جب اسی علی اکبر نے کہا ہوگا بابا مرنے کی اجازت دے دے تو حسین پر کیا بھی دی ہوگی میں بڑے آرام سے پڑھوں گا تا کہ آپ علی اکبر کے مسائف کو ذرا نزدیک سے محسوس کر دیں وہی علی اکبر ہے شبیہ رسول ہے ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑا ہے بابا مرنے کی اجازت دے میرے لال جہا اپنی پھوپی سے اجازت لے اور علی اکبر اپنے پھوپی پاس کھڑے پھوپی اممہ مرنے کی اجازت میرے لال جہاں اپنی ماں سے اجازت لے اب علی اکبر آئے ہیں اب روایت سن لو تاکہ سمجھ سکو کہ حسین کا درد کیا تھا علی اکبر ماں کے پاس دروازے پہ کھڑے ہیں فضا کہتی جب تک اپنے ماں کو نہیں پکا رہا تھا لیلہ کو دکھائی دے رہا تھا لیکن جیسے ہی کا امہ سلام جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم ہے سید شہد آکھر جب بھی رویا کرو سید سجاد سے سوال کرتا مولک کیسے روئیں فرمایا آسو کا وہ پترہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا جو آنکھوں سے بار آئے سالحین کا جو داڑی کے بال تک آئے انبیاء کا جو سینے کے بال تک آئے ہم امام کا سائل کہتا ہے مولا جس میں آواز بلند ہو جائے رو کے فرمایا میری دادی فاطمہ زہرہ کا اس لئے جب بھی رو یا کرو باواز بلند رو یا کرو جب تک علی اکبر نے ماں کو نہیں پکارا تھا لیلہ کو دکھائی دے رہا تھا جائز فرمایا اممہ سلام فضا کہتی لیلہ نے دروازہ دیکھنا شروع جزا کم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید لیلہ سامنے آئیں اپنے بچے کے چیر کو ہاتھوں میں لیا فرما لگی لال اٹھارا برس میں پہلی بار تُو نے مجھے ماں کہہ کہ پکارا ہے تیری ماں خوش ہے ماں کیا مانگنا چاہتا ہے اممہ مرنے کی اجازت دے دے میرے لال مانگا بھی تو موت کی اجازت مانگی بولو علی اکبر تیار ہو گئے بولو علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہو گئے مختصر کر رہا ہوں بولو علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہو گئے بولو علی اکبر میدان میں آگئے اللہ معذر حسین زیدی کہتے علی اکبر گھوڑے پر حسین ریت کے ٹیلے پر زیندب خیمے کے در پہ لیلہ مسلح پہ اکبر گھوڑے سے گیرے حسین ریت کے ٹیلے سے گیرے زیندب خیمے کے در پہ گری لیلہ مسلح پہ گری میرے اللہ میرے اکبر کی خیر جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید شہدہ کے بولو دیرے دیرے حسین علی اکبر کی طرف بڑے حمید نے کہا میں نے دیکھا کہ حسین کی زبان پہ تھا علی 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 میں نے قریب جا کے پوچھا حسین کس علی کو بکار رہے ہیں باب علی کو یا بیٹے علی کو حسین کہتے حمید مجھے میرا علی اکبر دکھائی نہیں دیتا مجھے میرا علی اکبر دکھائی نہیں دیتا بولو بولو حسین دیرے دیرے علی اکبر تک پہنچے نزدیک بیٹ گئے علی اکبر فرماتے ہیں بابا ذرا قریبا حسین قریبا ہے بابا ذرا اور قریبا حسین اور قریبا ہے فرمانے لگے بابا تجھے دیکھ کیسا لگتا ہے جیسے مشتقہ دیا دے تو کئی بار تھوکرے کھا کے گرہ گر کے اٹھائے جزا کم اللہ جزا کم اللہ حسین کے بیٹے مجھے نہیں پتا باپ بیٹے کے درمیان کیا بات ہوئی بس مجھے اتنا معلوم ہے عرب میں دو ہاتھوں سے سلام کیا جاتا ہے اکبر کا ایک ہاتھ اٹھا دوسرا ہاتھ نہ اٹھا باپ نے سوال کیا میرے لال یہ دوسرا ہاتھ مسائد سباب کو معلوم ہے بچان جملے مجھ سے سن لو علی اکبر کے پاس حسین پیٹ گئے برچی کی انی میں انگلیوں کو بیوست کیا اگر میرے ہاتھ کے بیچ چاکو لگ جائے چھوری لگ جائے اور میں اس چھوری کا کونہ پکڑوں تو میرا پورا ہاتھ کھا پیگا جیسے ہی علی اکبر کی برچی میں انی بیوست کی حسین کو لگا میرا علی اکبر کام رہا ہے حسین نے انگلیاں ڈالی پھر حسین نے دوبارہ انگلیوں کو بیوست کیا پھر حسین کو لگا میرا علی اکبر کام رہا ہے پھر اپنا ہاتھ اٹھا لیا تیزری بار جیسے برچی کے پاس اپنا ہاتھ لے گئے پتا ہے علی اکبر نے دیرے دیرے ہاتھ کو اٹھا یا بابا کے سر پہ رکھ کہ بابا میں نہیں کام رہی ہے اے بابا برچی کھیچ لے ادھر برچی گیجی ادھر خیمے کا پردہ اٹھا حسین اکیل ایک کام نہ کر نا زین بار رہی ہے ہائے ری کربلا ہائے ری آش اللہ علی معنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ذَلَمُوا اَيَّا مُنْ قَلَبَيٍ قَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهُ اِنَّا الَيْهِ رَاجَعُونَ اللہ مرضو امانا صادقا ولسانا ذاکرا وعلما نافعا ولدا صالحا وعملا متقبلا محمد وَعَلَهِ تَيَّبِينَ اَبْطَاهِرِينَ بِفَضْلِكَ وَرَحْمَدِكَ يَا اَرْحَمَرْ وَعَمِينَ پروردگارہ ہمیں جو غریبون کو تونگر بنا بیمار و بیمار کربلا سید سجاد کے سب تشفائے کلی عطا فرمان مرومین ومرومات کے مغفرت فرمان حضرت حجت کے ظہور میں تاجین فرمان ہم سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرمان گناہوں کو مار فرمان دعاوں کو قبول فرمان اللہ ولد ہونے اولاد بتا فرمان جو اولاد والے ان کے اولاد کو سیرت سالحہ سے عراستہ فرمان الہی بحق زہرہ بحق زہرہ بحق زہرہ ہمارے ان چند آسووں کو بارگاہ زہرہ مشرف بغولیت اللہ فرمان ربنا تقبل منا انہیں کہتا سنول علیم کہاکہ محمد وآلہی طیبین وطاہرین بفضل کے ورحمت کے یا ارحمد روہمین حضرات